شیرہ ایدرباد کے بندلہ گڑا پولیس اسٹیشن خدود کے تحت بتاریخ 10 آگست کی رات پیش آنے والے شیخ سعید باوزیر کے سنسیشنل کیس کو حل کر لیا گیا ہے اس خصوص میں ساؤتھ ایسٹ زون ڈی سی پی سی ہیچ روپیش نے ایک میڈیا کانفرنس منقف کرتے ہوئے تمام تر تفصیلات بتائی اور کہا کہ 10 اور 11 آگست کی رات دیر گئے باوزیر جن کا تعلق بارکس کے علاقے ستا ان پر محلی خطیاروں سے حملہ کرتے ہوئے بیرے منہ طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا آج پولیس نے ایک میڈیا کانفرنس منقف کرتے ہوئے بتایا کہ اس قتل کیس میں ملویس ملزمان کی گرفتاری عمل ملائی گئی گرفتار شدہ ملزمین کی شناح کو جس طرح سے ہے احمد بن حاجب عمر 20 سال احمد سادی عبداللہ سادی خان محمد ایوب جبکہ سالے سادی اور عمر سادی ابھی بھی پولیس کی گرفت سے مفرور بتائی جا رہے ہیں پولیس کے مطابق خطل کی وجہ مبینطور پر غیر فطری عمل کے لیے ڈباؤ بتائی جا رہی ہے پولیس کے مطابق باوزیر کو آنکھوں میں ملچ پاودر چھڑک کر محلی خطیاروں سے حملہ کرتے ہوئے ان کا خطل کر دیا گیا تھا دگر مفرور ملزمین کی گرفتاری کے لیے پولیس نے خصوصی ٹینز بھی تشکیل دی ہے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفسیرات نائٹ ایراؤنڈ ٹوال اکلاک این دے میڈنائٹ ہم کو ایک کبر آیا کہ ایک مردر ہو گیا سو ڈیسیزٹ کا نام ہے شیخ سائد بن عبدال رحمان باوزیر اس ٹونٹی سیون ایرز سو اس کا مردر ہو گیا بھول کے ہم کو ایک کبر آیا تورانت ہمارا پولیس ٹیم مدر جا کے پورا فارمالٹس کر کے کریم سین پروٹکٹ کر کے پورا ایویڈنس کلٹ کیا ہے سو اس کے بعد وہ ڈیسیزٹ کا فادر سے ایک کمپلینٹ لہی کے انویسٹیگیشن شروع کیا سو اس انویسٹیگیشن میں اکیوز کو ڈونڈنے کے لیے لگ بگ آٹ ٹیم آٹ سپیشل ٹیم کریٹ کیا گیا ہے وہ آٹ سپیشل ٹیم کا ایفٹ سے آج آپ کے سامنے چار آدمی کو آرسٹ دکھا رہا ہے آج سو اس میں ہم لوگ پہلے 302 کیس ریشٹر کیا اس کے بعد ہمارا انویسٹیگیشن میں کریمینل کانسپریسی کا بھی سیکشن آڈ کیا ہے ناؤ انڈر سیکشن 302 120B ریڈ ویڈ 34 ی پی سی بن لگوڑا پی ایس میں 207 بائی 2023 میں ایک کیس بک کیا ہے اس کیس کا ڈیٹیلز میں جائے گا جائے تو ہم کو یہ ڈیسیز شیخ باوزیر اور ایون مین اکیوز ایون کا نام احمد بین حزیب ایس ٹونٹی ایئرز واشنگ میشن میکانیک کا کام کرتا ہے سو ان دونوں کا 2021 میں ایک کیس میں دونوں نے چنچل گوڑا جیل میں ملا ہے اس ٹیم سے ان دونوں کا فرنشپ بھی تھا اور اس فرنشپ کچھ ہمو سیکشوال کینڈ آف ریلیشن بھی تھا اس کے بعد بھی ان دونوں باہر آنے کے بعد ان دونوں کبھی کبھی ملتا تھا بٹ ایسیز شیخ باوزیر نے ایس سوشل میڈیا میں زیادہ کہیں کہیں چیزوں میں کہیں کہیں ٹاپک کا اوپر ویڈیوز بنا رہا تھا سو ایسی ٹائم پہ اس میں اکیوز ایٹو احمد سادھی ایہ تری عبداللہ سادھی ایڈ ایڈ ایو فور سالہ سادھی ای اف ای عمر سادھی اس میں عبداللہ سادھی ار احمد سادھی اے دونوں اس میں عبداللہ سادھی مونسپل چیرمن جنپل مونسپل چیرمن میں جنپل مونسپالٹی کا مونسپال چیرمن ہے جنپل مونسپالٹی میں جو بھی یشوز ہو رہا ہے کچھ کئی کئی ٹاپکس کا اوپر کافی سارا ویڈیوز بنایا ہے کئی ویڈیوز میں اس کو ڈی فیم کیا گیا ہے اور کبھی کبھی بلاک میل بھی کیا ہے سو ان لوگوں کو ایٹو احمد سعادی ایتری عبداللہ سعادی اور سالہ سعادی ان تینوں اور ایف ای اومر سعادی ان تین چار جنوں کا پرسنل گرجس تھا شیخ بہوزیر کا اوپر سو ایک گرجس کے گرجس سے ایک دو بار اس کو ڈیسیس کو بلا کے بات بھی کیا گیا ہے اور لگ 9 لاکھ تک بھی دیا ہے ابھی ابھی ہم کو پتا چلا کی شیخ بہوزیر نے بلاک میل گیا اس کے داروں ایک اکیوز احمد سعادی اور عبداللہ سعادی 6-7 لاکھ تک پیسہ بھی دیا ہے پھر بھی شیخ بہوزیر نے پھر بھی یہ سوشل میڈیا میں اور یہ واتس اپ گروپ میں بہت سارے ویڈیو سیکنسٹ انڈر انڈیو لپڈ ایکٹویٹیس ان جلپلی منسپالٹی ایریا لینڈ گرابنگ کا اور کچھ اور چیزوں کا ویڈیوز ڈال رہا ہے اس کو ڈیسن کر رہا ہے سو اس کو ہٹانے کے لیے اس کو سٹل کرنے کے لیے انہوں نے اے ون احمد بن حضیب کو ایک ٹول جیسا یوز کیا بگاز احمد بن حضیب ہزاب اور شیخ بہوزیر کا ریلیشنشپ تا پہلے سو ان دونوں کو اس کو ٹول بنا کے اس کے ساتھ اس کا پرسل گرچ سیڈل کر سکتے بول کے سوچ کے احمد سعادی بول کے دونوں کا بیچ کا ریلیٹیو ہے احمد سعادی احمد سعادی فیملی اور احمد بن حضیب کا بیچ میں عمر سعادی بول کے ایک ریلیٹیو ہے اس سے انہوں نے ایک ڈیل بات کر کے لگ بگ تیرہ لاکھ کا پیسہ دے دیں گے ہم اس کو ہٹا گا ہوتا ہے اس کو مار دیا گیا تو آپ کو ترٹین لاکھ دے دیں گے بول کے عمر سعادی کے دوران احمد بن حضیب اور اے سکس محمد ایوب ان دونوں نے اس کو کئی سے مار سکتے ہیں جو جیسے کچھ بھی سسپیشیس جیسا نہیں دیکھنا بول کے انہوں نے کیا کیا احمد بن حضیب نے ایک سائد بول کے بچہ تھا بچہ کو لے کے اس کو اس کو ڈرہ کے شیخ بہوزیر کے پاس لے کے گیا ہے اس دن اس رات میں وہ سعود کو اندر بیچ کے اور تھوڑے دیر کے بعد جب بہوزیر نے ایک اچھا سرکمسٹریس میں جس کے اس ٹائم جس کے پاس کچھ نہ ہی تھا اور ٹائم دیکھ کے احمد بن حضیب نے جو آلڈی لے کے آیا نائف لے کے آکے چلی پورڈر لے کے آیا چلی پورڈر سپرنکلنگ کر کے نائف چاکو لے کے اس کو مار دیا ہے اس کے بعد جلدی سے جلدی پورا ابسکانڈنگ ہو گیا ہے اور جو کربنیلز کانسپریس میں انوالڈ ہے وہ لوگ بھی جب جب مردر ہوا اس دن سے ابسکانڈنگ میں تھا سو آفٹر آل اس سنسیشنل مردر اور سی پی سارہز جو آلڈ ہے اس کے حصے آرڈ ٹیم سپیشل ٹیم فارم کر کے کہی جگہ ڈونڈ کے ابھی چار آدمی کو پکڑ لیا ہے پورا فارمالٹس کر کے آج ایون احمد بن حضیب ای ٹو احمد صادی ای تری عبداللہ صادی منصفل جلپل منصفلٹی اسکس محمد ایوب خان ان چار آدمی کو آج آفٹر فارمالٹس ہم جوڈیشل ریمائنڈ کو بیج رہے سو اس کیس میں جلدی سے جلدی ڈیٹکٹ کر کے آکیوزج کو پکڑ کے لے کے آیا سو سی پی ساب ساب دنے ہمکو اپریشیٹ we are initiating inquiry on that we will take action گی چاہی 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 ہے ڈرگو پہکڑ کنی پانی پہکڑ پریسپلے säچھ لیکن سی آم ا میں اس دوروں پر میں سب کو سب لوگوں کو کرنا چاہا رہا ہے کہ بہت سارے سوشل میڈیا میں آڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ پولیس والا ایکشن نہیں لیا ہے بول کے سو ہمارے پاس پورا ایویڈنس ہے سو جب شیخ باوزیر نے ہم کو کمپلینٹ دیا 27-7-2023 کو اس کا کنٹینس فائن آٹس 6 کا کنٹینس آتا ہے فائن آٹس 6 IPC is non-cognizable non-cognizable یہ ہوتا ہے پولیس ڈائریکٹلی کیس بک نہیں کر سکتے فائن آٹس 6 کنٹینس میں جب بھی کسی کو ڈائر آتا ہے اس میں ڈائریکٹلی پولیس کیس نہیں بک کر سکتے اس کو non-cognizable بولتا ہے سیکشن کا اوپر کوٹ کا پرمیشن لینا پڑتا ہے ہمارے لوگ کمپلینٹ لے لیا کوٹ کو پرمیشن کے لیے apply بھی گیا جب پرمیشن آتا ہے ترانت کیس بک ہوتا ہے اس میں ہمارا پولیس کا کسی کا بھی ڈگلیجنس نہیں ہے دونوں کا یہ سوشل میڈیا میں allegations کرنا personal defamation کرنا بہت سارے چیز چلتا رہا ہے اور دونوں روڈی شیٹر اس کو بلا کے بات کیا کبھی کبھی روڈی شیٹ کانسلنگ سیشن میں بھی ہم نے وارننگ کیا سو ہمارے طرف سے there is no lackness there is nothing that we have not done from our police side so I want to clarify this to all the public whenever some information is coming whenever something somebody is threatening definitely we are taking action and we will continue to take action we can't take action on our own it has court has to decide whether to register a complaint or not so once the court gives the permission we will register the case بہت سارے کیے ویڈیوز ہیں بہت سارے ویڈیوز ہیں ڈیلی بہت سارے لوگ آ کے ایسے ویڈیوز بناتا ہے بہت جس میں substance ہے اس میں جب آمننگ ڈیس میں substance نہیں ہے وہی بول رہا آپ کو سیکشن پڑھ لیجئے آپ کو پتا چلے گا فائنٹ سکس میں کیا کیا ہوتا ہے اتنا بھی انٹیمیڈیشن کرو فائنٹ سکس ہی آتا ہے وہ کانون میں IPC میں اس سے زیادہ سکشن نہیں ہے and 5.6 is a non-cognitive offense we cannot take action on our own what we can do is call them and counsel them we counseled them we have called them for bind over also and we have told informally and formally also we registered a case we have sent a requisition to the court see when something is under subjudice no when something is in the subjudice we cannot tell anything if something we tell it goes against the investigation so that's what I am saying initial also when something is investigation first one says after the accusation the other thing comes out then you will ask first one said see we cannot something happens directly we cannot judge it takes time to establish an evidence it takes time to bring out the justice it takes time to bring out the actual truth just like that that's why I also we did not give any statements we did not attended any calls because we want to get proper evidence to fix anyone sir second what is it? that goes at what is it? 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 it is actually substance it we will warn them if possible we will register a case with the help of court of court موجود ہے ملکہ ملکہ کیا میں؟ کیا اس کیا؟ اس کیا کچھ ایک اچھا کاسا ہی ہے اس کیا اس کیا ہے حیرت احمد بن حضاب من اکلے ایسا پورا نگرہ پولیسیشن جو اچھا کاشا ہے اور ایتو آمد سادی جو اچھا ہے ملکہ 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 اچھا ہے کیس آگا ہے جس نے کیا جس نے کیا اس کو حج و عمرہ کی پہترین خدمات کا بھروس من نام الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ سعودی عرب اور ہندوستان سے منظور شدہ الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ مکہ اور مدینہ کے خریب رہائش اور حیدربادی لزیز خانی مخدس مخامات کی زیارت ڈائرک فلائٹ پندرہ دن کا پیکٹ ڈی لکس صرف اور صرف پچیہ نو ہزار روپیے اور بجٹ پیکٹ صرف پچیہ سی ہزار اس کے علاوہ لگجری ٹرانسپورٹنگ اجلت کریں دیر نہ کیجئے اس سنہر موقع سے فائدہ اٹھائیں الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ فرس فلور بابوخان سٹیٹ بشیرباق مزید جانکاری کے لیے ڈبل نائن فور نائن نائن فور زیرو ون سکز زیرو یا پھر زیرو فور زیرو فور ایک فائی فور نائن فائی ایش سکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی